مرنے سے پہلے ہیں مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک یونیک پیغمبر ہے جو ایکسٹرانی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو دی ہیں وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دی لہٰذا یہ جسٹیفائی تھا کسی حد تک ازمائش کے طور پر کہ انہیں خدا کا بیٹا مان لیا جاتا ظاہر اللہ تعالیٰ ازمائش پھر کسی ایسی شخصیت کے ذریعے کرے گا جسے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں ایسی ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اور سورہ مریم میں فرمایا کہ ہم تمہیں اور تمہاری اولاد کو سیدہ مریم کو فرمایا کہ جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں اس کے بعد سورہ مریم میں ہی آیا کہ انہوں نے شیر خوارگی کی عمر میں کلام کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو ایسایب نے مریم کی پیدائش بھی موجزانہ بچپن میں اعلان نبوت کرنا شیر خوارگی کی عمر میں جب دودھ پیتا بچا ہے بلکل نیو باؤن بی بی اور اس کے بعد پھر جو موجزات اللہ تعالیٰ نے دیئے کہ اندھوں کو اللہ تعالیٰ کے ازن سے شفاہ دے دیتے تھے اسی طریقے سے جو کوری کے مریض تھے ان کو شفاہ دے دیتے تھے اللہ کے ازن سے سورة المائدہ میں سورہ مریم میں سورہ عالمران کے اندر یہ تین مین سورتیں ہیں جن میں ایسایب نے مریم کا تفصیلی ذکر آیا تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر مٹی کی مورت میں پھوک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے ازن سے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے ازن سے اب یہ کوالٹیز کسی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی یہاں تک کہ فرمایا کہ روح من وہ اللہ کی روح ہیں اسی کی برائے سے بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا اور انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسایب نے مریم کا سٹیٹس بالکل کلیر کیا کہ وہ اللہ کے بند ہیں سورہ عالمران کی شروع کی آیات کا ٹوپک ہی یہی ہے بارال جس شخصیت کے ساتھ اتنے ایکسٹرارڈنی چیزیں جڑی ہوں تو انسانیت نے پھر ان کے بارے میں یہی کلیم کرنا ہے کہ کم بس کم انہیں خدا کا بیٹا مانو یا پھر خدا کلیم کر دو اور یہ دونوں عقائد ان کے ساتھ لوگوں نے منصوب کیے کیتھولک کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ ہے کہ وہ ایسایب نے مریم خود اللہ ہیں جو کے انسانی شکل میں زمین کے اوپر آگئے ہیں ولی آزو باللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ نے دونوں عقیدوں کا رد کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ العمران میں اور سورة المائدہ میں تو جس شان سے ڈسکشن ہوئی ہے وہ تو اپنی نویت کی ایک یونیک ڈسکشن ہے لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْخُ عُبْنُ مَرْيَمُ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسی بن مریم ہی اللہ ہے وَقَالَ الْمَسِيحِ جبکہ مسیح تو خود یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل اے اولاد یاکوب اعبداللہ ربی وربکم عبادت کرو اس رب کی کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ یاد رکھنا بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا لَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجِنَّةِ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے وَمَأْوَاهُ الْنَّارِ اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ وَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اور ایسے شخص کا قیامت کے دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اس قسم کا عقیدہ وابستہ کرے گا اس سے زیادہ تو بہتر انداز میں سمجھائے نہیں جا سکتا تھے پھر آگے چل کے فرمایا لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے یعنی وہ کہتے تھے کہ اس وقت ٹرنیٹی یہ تھی کہ تین خدا ہے اللہ سیدہ مریم اور سیدہ نا عیسیٰ ابن مریم آج کی جو ٹرنیٹی ہے اس میں سیدہ مریم کو سائیڈ پر کر کے انہوں نے ہولی گوسٹ کو داخل کر دیا سیدہ نا جبریل اللہ اسلام مرل ٹرنیٹی آج بھی اس طریقے سے موجود ہے پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں دونوں کھانے کھایا کرتے تھے دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور پھر ان کی طرف دیکھو کس طرح یہ الٹے پڑے جاتے ہیں کیا تم ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا پوجھ رہے ہو کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں اور اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے یعنی اس میں واضح عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں مندون اللہ بھی ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ کے مقابلے پر لوگوں نے ان کو کھڑا کیا لہٰذا یہ بھی ایک ڈھکوصلہ جو تھا بعض فرقوں کا کہ مندون اللہ سے مراد صرف بت ہیں وہ بھی ختم ہوا نمبر ٹو نہ صرف ان کی پرستش کی نفع کی بلکہ ساتھ یہ کہا کہ یہ تمہارے نقصان کے مالک بھی نہیں لہٰذا ان لوگوں کا بھی دربادہ بند ہو گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم میں اور کرسچنز میں یہ فرق ہے کہ کرسچنز جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کی عبادت کرتے ہیں اس کی ماں کو پوچھتے ہیں ہم تو اولیاء اللہ اور انبیاء کی عبادت نہیں کرتے ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں تو اس پہ میں نے کہا تھا نا آگے چل آگے لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ تیرے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے اور کتنی آپ سمجھ لیں وہ ہمارے ڈاٹر سرار صاحب اس کے لیے ورڈ یوز کرتے تھے ننگی بات یعنی بالکل کھلی بھی بات کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے بھئی اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج ہے اور وہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے تو سرکار بابد شاہی کوئی نہیں قرآن کی ہر آیت سے یہی ارزل نکلتا ہے کہ بابد شاہی کوئی نہیں عیسیٰ کے جیسا ہر ہی کوئی نہیں تیرے بابد شاہی کوئی نہیں اگر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے سینٹڈ کیا تو صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے یہ مقدمہ بالکل واضح ہو جائے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم جو علوالعظم پہمبروں میں سے ہیں پانچ علوالعظم پہمبر قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں سورة الاحزاب میں سورہ اشورہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ نوح نجی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ علیہ مسلام اجمعین ان میں سے ایک ہے اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ روٹی کھانے کے موتاج ہیں کسی کے نفع نقصان کہ وہ مالک نہیں ہیں تو سرکار باقیوں کو تو آپ چھوڑتے ہیں اور پھر سورة المائدہی میں اللہ تعالیٰ نے جتنے سخت الفاظ کے اندر اس ٹوپک کو ڈریس کی ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ عَبْنُ مَرْيَمُ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے ناؤر بِاللہ قُلْ فَمَنْ يَمْ لِكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا شَيْعَا بابت شائی کوئی نہیں یہ عربی سے لفظائب ہے عربی ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے یعنی سارے باب فارد تب بھی اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو پھر اسٹیبلش کیا غصہ تھا کرسچنز پہ سینٹرڈ کسے کیا عیسیٰ ابن مریم کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی آر نہیں ہے یہ کائنات اس نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ اس کے پیغمبروں کو خدا مان لیا جائے جب توحید سمجھائے گا اللہ تعالیٰ پھر اسی طریقے سے سمجھائے گا کہ اگر اللہ عیسیٰ اس کی ماں اور سب کو ہلاک کر دے اچھا وصال شریف بھی نہیں فرمایا وفاد شریف بھی نہیں ہلاک کا لفظ ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہے یہ ہے سرکار رحمانی توحید اور ایک ہے شیطانی توحید شیطانی توحید یہ ہے کہ انبیاء کو اولیاء کو بزرگ بابوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دو خواہ ان کی تعلیمات نہ بھی ہو تب بھی ان کو کھڑا کر دو اللہ کے مقابلے پہ پھر ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا پھر اس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ سمجھائے گا کہ عیسیٰ کو خدا مانے میں ہو اگر اللہ عیسیٰ کو اس کی ماں کو سب کو ہلا کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا تو پھر اس لیول پہ اتر کے بات کو سمجھانا پڑتا ہے سورة نساء کنکلوڈ ہو رہی ہے ان آیات کے اندر جیوز نے جو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں ان کی ایک فیرست آپ سمجھ لیں پورا مقدمہ ان پہ قائم کیا انہی میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جیوز کے دلوں پر جو مور لگا دی اس کی چند وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اور یہ جو ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مور لگائی وہ بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اور ان کا یہ قول جو انہوں نے سیدہ مریم کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان لگایا نعوذ باللہ کہ ان کا بیٹا جو ہے یہ آؤٹ آف ویڈ لاغ پیدا ہوا ہے بجائے اسے موجزہ ماننے کے وَقَوْلِهِمْ اور ان کا یہ کہنا بھی اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عَيْسَ ابْنَا مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهِ کہ بے شک ہم نے تو مسیح کو عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو کہ اللہ کے رسول ہے اب اس کے اندر ایک بڑی حیران کون بات ہے چھپی ہوئی کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ رسول اللہ ہے ان کو قتل کرنے کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں کیونکہ رسول کبھی بھی قتل نہیں ہوتا انبیاء قتل ہوئے ہیں قرآن میں جن آیات میں رسول کیلئے ورڈ ہے وہ بھی لغت کے معنوں میں آیا جب کرنالوجی میں اسطلاح میں بات کرتے ہیں تو نبی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی رسول کی شریعت میں مجدد کی حیثیت سے آتا ہے اسے اسٹیبلش کرنے کے لیے نہ کہ کوئی نئی شریعت لے کے آتا ہے اور رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت کے ساتھ آتا ہے رسول تو وہ تھوڑے ہیں وہ مسلم دیامت میں حدیث ہے مشکات میں بھی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں ان میں سے صرف تین سو پندرہ رسول ہیں باقی سب کے سب انبیاء ہیں رسول شریعت کے ساتھ آتے ہیں پلس رسول آ کے اپنی قوم کو یہ دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر تم ہم پر ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا اور پھر اس کی وجہ سے ان کی قوموں کو ہلاک کیا جاتا ہے جس طرح نوح علیہ السلام رسول تھے حود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوت علیہ السلام تو اس لیے دیکھیں انہوں نے دھمکیاں دیں اور مخالفین تباہ و برباد ہوئے موسیٰ علیہ السلام لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں وہ صرف دعوت توحید دیتے ہیں جو اگلی شریعت ہے اس کی پیروی کا حکم دیتے ہیں جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کو کہیں آپ کو ان کی دھمکی نظر نہیں آئے گی کہ مجھ پہ ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا وہ تو صرف جیل کے ساتھیوں کو دعوت توحید دیتے ہیں کیونکہ وہ آل لیڈی حضرت عبرہیم علیہ السلام حضرت عصاق علیہ السلام حضرت یعطوب علیہ السلام کے دین کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ نبی و رسول میں فرق ہے رسولوں کے کیس میں اللہ تعالی نے واضح فرما دیا ہے اللہ نے یہ تیہ کر لیا اپنے پاس کہ بالضرور میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے رسول کبھی قتل نہیں ہوگا کیونکہ رسول اگر دھمکی لگائے اور خود قتل ہو جائے تو اس کی رسالت تو پھر گئی نہ دھمکی لگا رہا تھا مخالفین کو اور خود قتل ہو گیا ان کے آتوں یہ وجہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قتل نہیں ہوئے اللہ تعالی نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا بچا لیا اور ان کے مخالفین پر عذاب کا کوڑا پھر برسا اور مسلسل پچھلے دوہزار سال سے برس رہا ٹائٹس نے سیونٹی اسوی کے اندر نبی علیہ السلام کی پیدای سے ایکزیکٹلی فائی ہنڈرز ایئرز پہلے حیکل سلمانی جو دوبارہ انہوں نے تعمیر کیا تھا نبوکیٹ نظر کے توڑنے کے بعد اسے توڑ دیا ایک دیوار صرف چھوڑی اس نے وہ جس کے سامنے یہ گریہ کر رہے ہوتے ہیں ویلنگ بال دیوارے گریہ اور پھر مسلسل عذاب کی قصتیں ان پر آتی نہیں ہیں اس کی براہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی رویش نہیں بدلی پچھلی صدی میں تو اتنا بڑا عذاب آیا کہ وہ انسانی ہسٹری میں نہیں آیا کسی کے اوپر ساٹھ لاکھ یہودیوں کو ہیڈلر نے دوسری جنگ عظیم کے اندر سو فیکٹریز میں گیس چیمبرز کے اندر قتل کر دیا ہیڈلر کا جو عمل ہے وہ غلط ہے اسے ہم کنڈیم کریں گے ان پر جو عذاب آیا وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے کے سبب اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ یہودی خود مانتے ہیں آرڈ بھی آپ کو پتا ہے جو زائنسٹ ہیں وہ الگ سے ہیں جیوز الگ سے ہیں زائنسٹ نے اسرائیل بنایا اسرائیل بنانے کو جیوز حرام سمجھتے ہیں جو اریجنل یہودی ہیں جو امریکہ میں آپ کو فلسطین کے جھنڈے لگائے ہوئے اور اسرائیل کے جھنڈے کے اوپر کراس کا نشان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں وہ جیوز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم الگ سے ریاست بنائیں جب تک ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالی ہمیں حکومت نہیں دے گا اور وہ اللہ ہی ہمیں حکومت بنا کے دے گا کیونکہ یہ رہا تو موسیل اسلام کو بھی کہا تھا کہ اللہ ہی جا کے جہاد کرے ہم نے نہیں کرنا تو یہ کیسے کر سکتے ہیں تو ایک پولٹیکل مومنٹ تھی یہ زائنس مومنٹ جو ہے ہاں ان کا مذہب جو ہے وہ یہودیت تھا بس یہ ہے جس طرح کہ سلطنت عثمانیہ یا بنو امیہ بنو عباس یا باقی حکومتیں اسلامی حکومتیں تو نہیں تھی ہاں وہ بادشاہ جو تھے وہ مسلمان تھے اس کی وجہ سے ذرا اسلام کا ٹپا لگیا ورنک کام کوئی مسلمانوں والے نہیں تھے نہ سلطنت مغلیہ کے کام مسلمانوں والے تھے تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے اللہ تعالی رسولوں کی حفاظت کرتا ہے تو عیسیٰ اپنے برقیم کی بھی اللہ نے حفاظت کی کہ انہیں اٹھا لیا اور ان کے مخالفین پر عذاب کے کوڑے مسلسل برس رہے ہیں آخری کوڑا برسنا ہے جب قربے قیامت میں انہوں نے خود نازل ہونا ہے تو اس وقت پھر جیوز اور کرسچن اسلام قبول کر لیں گے لیکن جو اس وقت بھی نہیں کریں گے ان کے خلاف پھر قتال ہوگا وہ بخاری مسلم میں آئے کہ اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو اتنا بڑا اللہ کا عذاب ہوگا کہ وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا کہ اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کرتے اے بریلوی دیو بندی آل عدیشی ہے نہیں اے مسلم تلیازہ مسلم بڑھ جو خدا دنا دے تو ایک غرقت کا درخت نبیل اسلام کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے وہ نہیں بولے گا جس کی کاشت انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ کی ہے انہوں نے تو خیر کسی اور وجہ سے کی بارال الٹی بیلٹی اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہے وہ بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے رکستان میں اتنی گھنی جھاڑی وہی اگ سکتی ہے اس میں ایک بندہ کہا کئی بندے بھی آپ چھپا دیں تو نظر ہی نہ آئے درخت رمان جھاڑی ہے وہ تو وہ غرقت کا درخت ان کو پناہ دے گا ادر بائز وہ قتل کیے جائیں گے میدان جنگ میں عام حالت میں نہیں قتل کرنا نہ کسی مسلمان نے یہودی کو نہ کسی یہودی نے مسلمان کو صرف میدان جنگ کا مانگ ہے تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی عیسیٰ ابن مریم کی اسمانوں پہ ان کو اٹھا لیا اور ان کے محالفین پہ چونکہ وہ رسول تھے تو یہ جو الفاظ ہے کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول اللہ تھے احساس نہیں ہوتا اچھا یہاں پہ مجھے زمین یاد آیا اللہ کی راہ میں مارا جانا بہت بڑا عزاز ہے ہر نبی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قتل ہو ہر رسول کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو لیکن اللہ کا رول اپنی جگہ ہے اس رول سے باہر کوئی خواہش اللہ تعالیٰ پوری نہیں فرماتا لیکن اس کی کمپنسیشن کسی درجہ میں جس کے لیے چاہے فرما سکتا ہے اور وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں ہوا بہاری مجھے میں حدیث ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں خواہش تو تھی لیکن کیسے قتل ہوتے قتب اللہ العقلی بننا انا و رسولی اللہ نے تو یہ تیہ کر لیا رسول قتل نہیں ہوں گے نبی علیہ السلام تو رسول تھے وہ نبی تو نہیں تھے یعنی نبی ان مانوے کے صرف نبی نہیں تھے رسول تھے تو نہیں قتل ہو سکتے تھے اللہ نے ایک اس کا آلٹرنیٹیو دیا اور وہ یہ صحیح بہاری کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں میں یہ کہتے تھے کہ خیبر کے موقع پر جو مجھے ایک یہودیہ نے زہر دیا تھا وہ مسلسل میری رنگیں کاٹ رہا ہے اور آج میں اس کی تکلیف میں ہوں یعنی نبی علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا چار سال پہلے خیبر کے موقع پر اللہ نے اس زہر کو واپس لٹایا اور اس زہر کے اثر سے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو عونری طور پر آپ کو شہادت مل گئی ورنہ اس وقت تو کئی صحابہ شہید ہو گئے تھے اب ادود میں بڑی تفسیری حدیث ہے بہاری میں موجود ہیں بلکہ اس یہودیہ کو پھر احساس کے طور پر قتل بھی کروایا گیا تھا اسے پوچھا گیا یہ کیا حرکت کیا اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کی کہ اگر تو یہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر لے گا اور اگر یہ اللہ کے رسول نہ ہوئے تو ہماری جان چھوٹے گی ان سے وہ تو بہاری کے الفاظ ہیں جب نبی علیہ السلام نے اپنی زبان پہ وہ بوٹی کا ٹکڑا رکھا وہ جو بکری کا گوش تھا تو اس گوش میں سے آواز آئی کہ مجھے نہ کھائے میرے اندر زہر ہے اس وقت پھر نبی علیہ السلام کو پتا ہے جب آپ نے فوراں پھوک دیا لیکن وہ کچھ اثر تو رہا کچھ صحابہ تو نگل چکے تھے تو وہ شہید بھی ہو گئے اور نبی علیہ السلام کو نہیں زہر پتا تھا کہ اس کے اندر زہر ہے یہ جو علم غیب کا عقیدہ انہوں نے خود ساختہ بنایا تھا علم غیب یہ ہے کہ جب اللہ بتائے گا اللہ نہ بتائے تو نبی نے اپنے سامنے تو اپنے ساتھیوں کو اس نہ قتل نہیں ہونے دے گا تھا مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حریص ہے ان سے محبت کرنے والے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا بارل وہ پھر زہر عود کر آیا اور نبی علیہ السلام کی وفات اس کی وجہ سے ہوئی عونری طور پر آپ کو شہادت بھی مل گی لیکن وہ چیز اپنی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی حفاظت فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيْسَ ابْنَا مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَا قَتَلُوهُ انہیں قتل نہیں کیا گیا وَمَا صَلَبُوهُ نَا انہیں سُولی چڑھایا گیا وَلَا كِنْ شُبِّحَ لَهُمْ بلکہ معاملہ ان کے لیے ایمبگویس ہو گیا مشتبع ہو گیا ان کے قاتلین کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس کو قتل کر رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي اور بے شک اس معاملے میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں نفی شک کی من وہ ان کے معاملے میں شک میں ہیں انہیں کوئی یقین سے نہیں پتا زیارہ کہ جیوز اور کرسٹنز دونوں اس کے پر متفق ہیں کہ انہوں نے ایک بندے کو سوری چڑھا دیا عیسی ابن مریم کو یہودیوں نے چڑھایا اور کرسٹنز انہیں اس معاملے میں عیسی ابن مریم کا قاتل سمجھتے ہیں اسی وجہ سے ان دونوں نے کبھی بھی ایک کا نہیں کیا یہ آج جو آپ کو ایک کا نظر آ رہا ہے اس کی ریزن کوئی اور ہے وہ میں دجال والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم والی بات تو ہے نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اپنے گمان کی پیر بھی کر رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ملند کر لیا اپنی طرف وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی غالب تھا کہ جو لوگ انہیں قتل کرنا چاہے تھے انہیں تباہ کر دیتا لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ان کو اس وقت کچھ نہیں کہا عیسیٰ ابن مریم کو یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا اس میں واضح آ گیا کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی دئیے گئے اور یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا ابھی بڑا اچھا موقع تھا کہ یہاں پہ اللہ طرف ماتا مگر یہ کہ وہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لے آئے گا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم ان کے اوپر گواہ بھی بنے گئے یہ جو آیت کا پورشن ہے یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم پر سب اہل کتابی مان لے آئے گے لیکن ان کی زندگی میں تو صرف بارہ واری لے کے آئے ہیں اس آیت کو تلاوت کر کے بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب کبھی بھی نبیل اسلام کی وہ حدیث بیان کرتے تھے نا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے عادل حکمران کی حیثیت سے سلیب کو توڑ دیں گے کرسچیلٹی ختم جب عیسیٰ ابن مریم سلیب توڑ دیں گے تو کس کرسچن کی جرت ہے کہ وہ پھر سلیب کو مانے اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے اور خود گمد خضرہ کو اتار دے کہ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا قبروں پر مارتے مت بنانا تو پھر تو کسی کے کوئی گجائش ہی نہیں رہتی نا کہ وہ مزارات کا دفاع کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ لوجیکلی سمجھ جاتی ہیں عیسیٰ ابن مریم سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے علامتی طور پر یعنی کہ یہ خنزیر اگر کوئی کھا بھی رہا تھا تو بھئی یہ حرام ہے جزیہ موقوف کر دیں گے جزیہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے انسان بجارٹی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور مخالفین تو بیسی قتل ہو جائیں گے ہر طرف اسلام ہوگا اور پھر حضرت ابو حریرہ یہ بیان کر کے حدیث یہی آیت پڑھا کرتے تھے وہ کہتے تھے قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں آنا ہے اور وہ حدیث کے ساتھ اس چیز کو بیان کر کے یہ آیت بھی ساتھ کورٹ کیا کرتے تھے تو اس مقام پر حیاتِ مسیح اور نزولِ مسیح دونوں کور ہو گئے ہیں کہ زندہ انہیں اٹھایا گیا اور وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اس کے بعد جب وہ آئیں گے پھر ان کے اوپر ظاہرہ وہ موت بھی تاری ہوگی جو قرآن میں آئے کہ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو ظاہرہ رضی صاحب نے مریم نے بھی مرنے انسان ہے بہتوں ان کو بھی آنی ہے